ڈراما سیر الافت کی نیکس ٹرنول ایپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہیے کہ وریشہ کو میں کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں سے کچھ بھی مل پائے گا ہم اپنی زندگی میں واپس لوٹ جاتے ہیں میں نہیں چاہتی کہ بیٹا اب اس گرمے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو وریشہ کہتی ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ کوئی میرے ساتھ اس گرمے غلط کر سکتا ہے وہاج اور شیفہ تو مجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاج اور شیفہ کے بیچ اب غلط فہمی شروع ہو چکی ہے وہاج اور شیفہ کبھی بھی ایک نہیں ہو پائیں گے وہاج شادی کرے گا تو صرف اور صرف مجھ سے میں کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا وہ تو تم سے نفرت کرتا ہے وہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تم اتنی بڑی امید لگا رہی ہو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ایسا ہو پائے گا میں ایک بار پھر اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ جو بھی ہے میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو شاید اب ہمیں اس گھر سے کچھ بھی نہیں ملے گا وریشہ کہتی ہے کہ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں اس گھر کی رانی تو میں ہی بنوں گی اور آپ کو بتا دو کہ اب سب کچھ ہمارے نام ہوگا وہاج بہت جلد مجھے پسند کرنے لگے گا وہاج اور میرے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب بس آپ دیکھتی جائیں میں کیا کرتی ہوں میں کہتی ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہمارے ارادوں کا پتہ چل گیا تو بہت برا ہونے والا ہے میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو یہ سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور تم سے بھی نفرت کرنے لگیں گے وریشہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ پریشان نہ ہوں اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جارے ہیں کہ دانیال کو جوب مل جاتی ہے وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ اب تو میرے پاس اچھی سیلری ہوگی اب تو ہم اچھے سے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں اتنی سیلری ہے کہ ہم ایک اچھے سے قرائے کے گھر میں رہ سکیں یہ بات سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا جب تک یہاں ہمارا گزارہ چل رہا ہے تو ہم اسی گھر میں رہتے ہیں دانیال کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتی مہک اور مامو کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اب کبھی سوچ بھی نہیں سکتی وہ اب وریشہ کو اس گھر سے جہاں بھیج چکے ہیں میں ان لوگوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں وریشہ بہت ہی مکہ رچلاک ہے یہ بات سن کر ایک بار پھر دانیال اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ہم اب ان کی کسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتے میں آپ کو کہہ رہا ہونا کہ ہم اب اس گھر میں نہیں رہیں گے آپ کو میری بات ماننی ہوگی آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا بیٹا میں تو تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب ایسا کچھ بھی ہو لیکن اگر ہم نے تمہارے مامو کو بتائے بغیر یہاں سے جانا ہوا یا چلے گئے تو بہت برا ہوگا وہ ہمیں شاید کہیں بھی نہیں جانے دے گا اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں جوب کرنے کی بھی اجازت نہ دے اس لئے میں نہیں چاہتی کہ اب تم ایسی ویسی کوئی بھی بات سوچو یہ بات سن کر اب بہت ہی سیادہ دانیال نے کبھی بھی نہیں سوچتا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے دانیال تو اب کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا وہ اپنی ماں کو صاف کہہ دیتا ہے کہ اب ہم اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکھیں گے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا بس اب ہم کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بن سکتے